خوشی سے نہیں چھوڑا ہے اب اس کے اوپر اگر آنے اتیا چار ہوتی نمشکار آداب دوستو دوستو تین بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر دیش یہ پردھان منتری کی سرکشہ چوک کا بدلہ اب بی جے پی نے کانگریز پارٹی سے لے لیا ہے پی اے موڈی کی سرکشہ چوک کے بعد کس طرح سے بی جے پی کانگریز پارٹی اور پنجاب کے سی ایم چنڈ جی سنگ چنڈی سے اس کا بدلہ لے رہی ہے اس کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی جانکاری آگے ہم آپ کو وصال سے دیں گے ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اتر پردیش سے جہاں پر بی جے پی کے نیتا اب فوٹ فوٹ کر رو رہے ہیں اور بی جے پی کو شراب دے رہے ہیں کس طرح سے چناؤ سے پہلے بی جے پی میں بھگدر مچی ہوئی ہے اس کی بھی تصویریں آگے ہم آپ کو دکھائیں گے جس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلیپ ہم نے آگے آگے آپ کو دکھایا بھی ہے یہ پورا ویڈیو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر آ رہے ہیں دوستو دیش پردھان منتری نریندر موڈی کی نیتیوں کے اور ان کے بتاہ ہوئے راستوں کی دھجیا کیس طرح سے بی جے پی کے نیتا اڑا رہے ہیں اس کی بھی ایک تصویر کرنا ٹک سے سامنے آ رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کریں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پس کر لیجئے ویسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پنجاب کے فیروشپور میں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کی ریلی فلاک ہوئی اس ریلی میں ستہ ہجار پرسیاں لگائی گئی ساتھ سو لوگ بھی نہیں پہنچے تھے بارس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے پی اے موڈی کی فیروشپور کی ریلی کینسل ہونے کے بعد وہ لوٹ رہے تھے اور جس میں ان کی سرکشہ چوک ہو گئی اور اس کا بدلہ بتا جا رہا ہے کہ اب بی جے پی کانگریس پارٹی سے لے رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پر تمام لوگ ایسے دعوے کر رہے ہیں دراصل یہ دعوے اس لئے کر رہے ہیں پنجاب سے خبر آ رہی ہے جہاں پر چناؤں سے پہلے بی جے پی نے ایڈی کے ذریعے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے رشتہ داروں کے اوپر ریڈ مروانی شروع کر دی ہے یہ آروب کانگریس پارٹی کی طرف سے لگایا جا رہا ہے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں چرنگیس سنگھ چننی خود جس طرح سے جو ہے ان کے نیتاؤں کے اوپر اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں کے اوپر جو ہے ایڈی کی ریڈ ماری جا رہی اس پر انہوں نے بیان دیا ہے پہلے آپ ان کے بیان کو سنیے اس کے بعد ہم آگے بتائیں گے کہ بی جے پی کس طرح سے پی ایم موڈی کی سرکشہ چھوک کا بدلہ لے رہی ہے سنیے بیان کو بیسٹ مگال کے جب الیکشن ہوئے محمدہ بینر جی کے رشتہ داروں کے بھی ایسی اٹیک ہوئے تھے سیم پیٹرن پہ ہم پنجاب میں ایڈی پریشنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے پریشانی دے رہی ہے ہر طریقے سے دباؤ بنایا جا رہا ہے خالیس ایک منتری پہ نہیں مکھ منتری پہ نہیں ہر کانگریس پہ ورکر پہ دباؤ بنایا جا رہا ہے یہ اچھا محول نہیں ہے لوگ تنکر کے لیے الیکشن آگے تو ان کو ایڈی کی ریڈیں عیاد آگئی لیکن ہم یہ سب دباؤ جیلنے کے لیے تیار ہیں پریشانیاں جتنی دیں گے اتنی لینے کے لیے تیار ہیں ہم اپنے الیکشن کو آگے بڑھائیں گے یہ کسی بھی طرح اس کو بھی پھلنے کا پہ نہیں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس بیان کو سنا اس بیان میں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ چردجیس سنگھ چننی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی بی جے پی والے جب چناؤ ہار رہے ہیں تو پشن منگال جیسا فورمولا یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں ایڈی اور آئی ٹی اور اس کے بعد سی بی آئی بی جے پی کے تین ایسے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ چناؤ میں جو نیتا ان کے پالے میں نہیں آتا ہے اور جو پارٹی ان کے پالے میں نہیں آتی ہے ان کے اوپر اس طرح سے چھاپے مروا کر کے ان کو جو ہے برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دباؤ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم بی جے پی کے اس ہتھکنڈے کے جو ہے فیور میں آنے والے نہیں ہیں ہم اس کا مہتوڑ جواب دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی تو آروپ لگا رہی ہے کہ یہ چناؤ ہارنے کی عطاسہ ہے وہی سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جے پی جو ہے اب پی ایم موڈی کی سرکشہ چوب کا بدلہ جب وہ چناؤ میں نہیں لے سکتی تب ایڈی کے چھاپے مار کر کے کانگریس پارٹی کے ساتھ اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا بی جے پی چھاپے مروہ کر کے پی ایم موڈی کی سرکشہ چوب کا بدلہ لے رہی ہے نیچے کومنٹ شیکشن میں ضرور بتا ہی بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اتر پردیش سے اب اتر پردیش میں بی جے پی کے نیتا اپنی ہی پارٹی کے اقلا مورچہ کھولتے ہوئے فوڈ فوڈ کر رو رہے ہیں اس کا ایک ویڈیو وارل ہوا ہے میں آپ کو وہ ویڈیو پہلے دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ دراصل یہ نیتا جی رو کیوں رہے ہیں اور بی جے پی کو شراب کیوں دے رہے ہیں سنیے جب نیتا جی کی کہانی تو ایسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ اتر پردیش ویدھان سبح چنب سے پہلے بہت کچھ بیا کر رہا ہے یہ ویڈیو کلپ یہ بیا کر رہا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی نیتاؤں کا حال کیا ہے یہ تو صرف ایک ویڈیو ہے ایسے کئی ماملے اتر پردیش بی جے پی سے سامنے آ رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ یہ مطورہ کے نیتا جی ہیں بی جے پی کے نیتا ہیں اور انہوں نے اب پارٹی چھوڑ دی ہے پارٹی چھوڑنے سے پہلے انہوں نے رو رو کر کے اپنا دخڑا جنتہ کے سامنے رکھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بی جے پی کے اندر کوئی بھی اور کسی بھی نیتا کی کوئی مانتہ نہیں ہے بی جے پی کے اندر وچار دھارہ نہیں ہے بی جے پی کے اندر لوگ تنطر نہیں ہے ایسے کئی آروپ لگاتے ہوئے بتا جا رہا ہے کہ دوہجار سترہ میں مارٹ ویدھان سبح سے جو پرتیاشی بی جے پی کے نیتا تھے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور یہ بھگدر بی جے پی کے اندر لگتار جاری ہے سوامی پرساد مورے ہوں یا دارا سنگھ ہوں یا پھر سینی صاحب ہوں تمام ایسے بگج نیتا اور منتری بی جے پی کو چھوڑ کر کے دوسری پارٹیوں کا رکھ کر رہے ہیں اور اس بیچ یہ ایک اور خبر اور اس طرح کا ویڈیو یہ دکھاتا ہے کہ اس بار اتر پردیش کے اندر بی جے پی کا حال کیا ہونے والا ہے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں دوستو دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی جی اپنے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ دیش یہ جنتا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا کی تھرڈ ویو پیک پر چل رہی ہے آپ سبھی لوگ ماسک لگائیے اور کرونا پروٹیکول کو فولو کریے لیکن اگر کوئی یہ کہہ کہ خود پی ام موڈی جی کے ان کے اپنے نیتا ان کے ہی بنائے ہوئے رولز اور ان کے ہی نیتیوں کے خلاف ان کو ہی مہتوڑ جواب دے رہے ہیں تو شاید یہ سننے میں تھوڑا پٹا آپ کو لگے گا لیکن نہیں ایسا ہو رہا ہے دوستو ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں خبر دکھانا چاہتا ہوں اب اس خبر کو دیکھئے یہ خبر کرناٹک سے آ رہی ہے یہاں پر بتا جارہا ہے کہ کرناٹک میں منتری نے ماسک پہننے سے صاف انکار کر دیا ہے اور اس کے پیچھے انہوں نے ترک دیا ہے کہ پی ام موڈی نے کہا ہے یا ویقتیگت نرڑے ہیں یعنی کہ کسی کو آپ پریشرائز کر کے ماسک نہیں پہنا سکتے ویسے کاش پی ام موڈی جی خود ماسک پہن کر کے اگر چلتے تو شاید ان کے نیتہ بھی ان کو فولو کرتے پی ام موڈی کا ہی دیکھ لیجئے آپ کہیں بھی ان کے موہ پر ماسک نظر نہیں آئے گا بہت کب ریئر مطلب ان کے موہ پر ماسک آپ کو نظر آئے گا ورنہ وہ ماسک نہیں لگاتے ہیں اور یہی طریقہ بی جی پی کے نیتہ بھی فولو کر رہے ہیں کرناٹا کے اندر چالیس سجاد سجادہ کیسز ڈیلی کے آ رہے ہیں لیکن تیسری لہر کے دوران یہ نیتہ کس طرح سے لوگوں کو اور خود کو ایک طرح سے خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتا جا رہا ہے کہ کرناٹا کے منطری امیش کٹی ہیں یہ امیش کٹی کا یہ جو ہے ہم نے آپ کو تصویر دکھائی ہے جنہوں نے فیس ماسک پہنے سے انکار کیا ہے کرناٹا کے منطری امیش کٹی نے فیس ماسک پہنے سے انکار کر دیا اور انہیں دعویٰ کیا ہے کہ پردان منطری نیرندر موڈی نے بتایا ہے کہ یہاں ان کا ویقتگرد فیصلہ ہے یعنی لوگوں کا ویقتگرد فیصلہ ہے وہ چاہے ماسک پہنے یا نہ پہنے اس کے بارے میں پوچھے جانے پر انہیں دعویٰ کیا کہ پردان منطری موڈی نے جو ہے کہا ہے کہ ماسک پہننے کے سمند میں کوئی پرتبند یا آتم ذمہ داری نہیں ہے یا ماسک پہننے یا نہ پہننے کا ویکٹگر نرہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کرتا اسے پہننا ہے تو میں نہیں مطلب میں نے نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے امیس کٹی بھاجپا نیتا اور کنناٹک میں خاغ ناغریک اور اڈین منتری بھی ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں جنتا کے لیے تمام رولز یعنی جو ہے نیتاؤں کے لیے کوئی رول نہیں ہے آپ کی اپنی نص پر کیا رہا نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چالگو سبسکرائیٹ ضرور کریں